جی ناظرین آج ہم رائل نوار میں موجود ہیں اور آن مصطفیہ ویل پیئر ٹرس کا آج چیریٹی دینے رہی یہاں پہ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ مقصود بھائی موجود ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پاکستان کے سلاب کے عوالے سے پہلے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آن مصطفیہ ویل پیئر ٹرس اس میں کیا لوگ لے کریں گے جی آسان ناظرین مصطفیہ ویل پیر ٹرس گراؤنڈ کے اوپر جانگی سب سے پہلے تو انہوں نے امرجنسی جو ٹیم کی سوات سے لے کے بلوچستان ویل دین اور دوسرے علاقوں تک پلائے گئے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چیرمن جنابا بلوزاق صادق صاحب وہاں خود نفس نصیح تشریف لے گئے تاکہ لوگوں کے اخلاق کا بتا کیا گیا سکتے جو میرا اکثر یہی خیال ہوتا ہے کہ ہم کتابوں میں یا ٹیلیوین پہ جو کیمرہ ہمیں دکھاتا ہے اس میں حقیقت ہوتی ہے لیکن اس کا فل انڈینسٹی جو ہے نا اس میں سٹائلر نہیں ہوتا لہٰذا یہ ٹیم جو تھی وہ این موقع پہ پہنچ کے انہوں نے وہاں لوگوں کی مدد کی اور کر رہی ہے خصوصی طور پہ میں ہمیشہ کسی بھی چیارٹی اور کسی بھی کام کے حوالے سے میرا یہ ٹیک یہی رہی ہے کہ بھئی جادو وہ جو سر چٹ کے بھائی ہے اس کی بجائے کہ جادو گرہ کہے کہ میں بڑا اچھا ہوں ساتھ جی صاحب کہیں گے میں کہوں گا دیکھیں جو کام اللہ مستوضہ کے درست نہیں کیا ہے جو کر رہے گا وہ الحد اللہ اس کا اپنا مایاء یہ ہے کہ وہ خود کام جو اتروائی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ جو لوگ ہمارے رسیپینٹ ہیں موقع واہی نہیں میں اور جو ہمارے ڈونرز ہیں ان کی ہمارتوں کو بہتگو ان لوگ تک ہو جائے ہیں جی آپ ساتھ جی صاحب ابھی وہاں سے ہو کے آئے ہیں تو وہ بلوچستان کے حوالے سے وہ کیا تقلی ہے کہ کچھنی ابائی ہوئی ہے اور وہاں پہ کتنی اندار پہنچ رہی ہے بلوچستان کا حوالہ کو یا سندھ کا یا پنجاب کا آپ جب دیکھتے ہیں وہ ڈیویسٹیشن جو ہے وہ بڑا بر کی ہیں تمام سورے اس کے یعنی مرابر کے اس کے یعنی وکٹم ہیں ابھی گواہی آنے شروع ہوگی ہے سوادی کے علاقے سے اکیٹی کے علاقے سے وہاں بہت کم لوگ ہیں تو ہم کوئی علم بھی نہیں ہے کہ اس علاقے میں کسی تباہی ہوئی ہے وہاں بھی بھی اسائی صاحب کیا اور ٹیب نے سب سے پہلے اور سب سے پہلے جس لیے اس کی ہماری کام جاتی ہے کہ وہاں ہم مرکامی لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں یہ نہیں کرتے کہ ہم خود کرتے ہیں جب تک آپ لوکل پپولیشن کو فساد ملاتے نہیں ہیں اماموں کو اور ادیڈس کو اور خصوصی طور پر جو صحیح اطلاع آپ کو ملے گی وہ مقابل لوگوں سے ملے گی اور ہر مستقل پر ہر جدہ موجود تھی میڈیا بھی شو کر رہا ہے تو ابھی فیوچر کے ابھی تو سب ان کو کھانا وغیرہ دے رہے ہیں تو بلوچستان میں جہاں پہ اب سردی رڑنے والی ہے وہاں پہ مین مسئلہ ان لوگوں کا جو ہے وہ رہائش کا ہے سب سے پہلے کہ وہ امریکنسی ایڈسی ہو رہی گئی تاکہ لوگوں کی جانوں کو بچایا جائے اور ان کو ٹیپری شرط دیئے جائے ابھی یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو ری بیلڈ اور ری سیڈوک اچھے کرنا ہے اور یہ کام کے لیے آج کا جو ہے فانڈریزن جنر رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کو پورے کے پوروں گاؤں جو ہیں وہ بچارے وہ بلکل بے گئے ہیں ان کو کیسے ہم نے دوبارہ ری بیلڈ کرنا ہے اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پانچ ہزار سال کے بعد یہ جو سندھ میں جو سلاب آیا ہے جو پہلی تحضیبی تھی وہ تحضیبیں غیب ہوگی تھی یہی خطرہ یو این میں ظاہر کر رہی ہے گراؤنڈ ریالیٹی بھی یہی کر رہی ہے کہ ہم ان کاؤں کو دوبارہ جیسے پانی ری سیڈ ہوتا ہے اس کو دوبارہ بیلڈ کیا جائے ان کو ری بیلڈ کیا جائے اصل جو سب سے بڑی بات ہے کہ پانی کے ری سیڈ ہونے کی جو اسٹیبیشن دی گئی ہے پاکستان گورنمنٹر یو این وہ کہہ رہے ہیں کم از کم چھ مہینے لگیں چھ مہینے کا اصل دیا جا رہا ہے لہٰذا یہ اوور نائٹ نہیں ہے سب سے پہلے تو لوگوں کو انچی جگہ کے اوپر ان کو ٹین کو سیفٹی کے ساتھ ان کو رکھنا ہے سینیٹیشن کا مسئلہ ہے ساپ پانی کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ ان کے جو سٹاک جو ان کا بچا ہے انیول لائف سٹاک ہے اس کو کیسے ہم نے بریزر کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بورٹر بانڈ جو بیماریاں شروع ہو رہی ہیں اس میں ڈینگی کا نفذ آتا ہے اس کے علاوہ سکن کے جو آپ کو بتا ہے کہ وہ سکن کے فرابر ہوتے ہیں اس کے لیے تمام چیارٹیز انکلوڈیم آل مصطفہ ویل فیر ٹرسٹ اس کے لیے اس کا تدارک کر رہی ہے تاکہ اس کو پرونٹ کیا جا سکتے ہیں جی ناظرین ابھی آپ نے مقصود بھائی سے سنا کہ پاکستان کے حالات کیا ہے اور آل مصطفہ ویل فیر ٹرسٹ جو ہے وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں ابھی کون کو متعہد ہونا ہے جو شہروں میں لوگ موجود ہیں جہاں پہ سلاب نہیں تھا وہاں ان سب کو متعہد ہونا ہے اور یہ ایک دو دن کے لیے نہیں ہونا بلکہ یہ اب کئی سالوں کا کام ہے کہ میں ریکویسٹ کروں گا انگلینڈ میں یورپ میں جو سارے پاکستانی ہیں کہ وہ اکٹھے ہوں کوئی بھی چیارٹی ان کے پاس آتی ہے وہ اس کے ساتھ مل کے کام کریں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیارٹی ایک عیرے میں کام کر رہی ہے دوسری چیارٹی کی دوسرے عیرے میں بہت ضرورت ہوگی تو میری پاکستانی قوم سے اور یورپ میں انگلینڈ امریکہ میں رہنے والوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ اس معاملے میں جتنا ہو سکے دن رات خوشش کر کے اور فنڈ اکٹھے کریں اور ان لوگوں کو دیں المصطفیہ ویل فیر ٹرسٹ نے اپنا پروف کی ہے کہ اتنے عرصے سے وہ یہ کام کر رہے ہیں اور دن رات جو چیئرمین ہے عبدالرزاد ساجد صاحب وہ ہو گئے ان کی ساری ٹیم ہے وہ ہر وقت اس کے لیے جو ہے وہ تقدر کر رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ لیا جائے جمیل بناس رائل نوار جنگل